محمد پہ ایک ٹاور ہے وہ خراب تھا اس وجہ سے ہم نکل گئے تو آج کا بھی لوگ بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم جا کر کیا کریں گے تو ہم بازار سے نکل پڑے تو ہم نے کہا آگے جا کر نماز پڑیں گے یہاں پر توڑا ابھی ٹیم ہے تو پھر پٹرول ڈال کے ہم نکل گئے اپنے منزل کی طرح تو بالو پمپے پہنچ کر ہم نے سب سے پہلے تو نماز پڑی پھر گاڑی میں تھوڑا پانی کم تھا پانی ڈال کر ہم سوار ہو گئے یہ دوست نے کہا کہ ہمیں بھی لوگ کے اندر لائے تو میں نے کہا کیوں نہیں تو یہ دوستہ ایسے بیٹھا تھا جیسے کہ ہم اس کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے اس ٹاور میں آگئے یہ تنبو کا ٹاور ہے اس میں تھوڑا مسئلہ تھا یہ بنا کر ہم نکل گئے آگے آ کر دیکھا تو بہت سے اونٹ کیل رہے ہیں سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جیسے کہ میں ہوں ان لوگوں کا شادی ابھی تک نہیں ہوا میری طرح تو اونٹ تو راستہ نہیں دی رہا تھا ہم نے آرہن دیکھ کر جو ہے نا اپنے گاڑی کو کراس کیا یہاں پر دیکھیں کیسے کیسے جو ہے نا پہاڑ ہیں اوفو انجوئے کرتے جا رہے تھے یہ کہہ رہا تھا مجھے بھوک لگی ہے بھوک لگا ہے لگی ہے مری شدی بیسا ہم ماوند کے جو ہے نا ہوتل مندو کا ہوتل ہے کیا ہے ہم ادھر پہنچ گئے چار بجے تھے اس نے کہا میں روٹی تیار کروں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں وضع کروں گا تب تک تو منصلہ سب حل ہو جائے گا تو میں نے وضع کیا ہے پھر جنہ آ کر بیٹھ گیا تو اس کا حالات اور اس کے ہوتل کا بلوچی کا سسٹم ہے تو وہ کافی اچھا تھا پھر سادہ کانہ لائے تو یہ ایسے کارہ تھے جیسے تین دن بھوکی ہیں اوفو کیا کانہ تھا پھر یہاں پر آگئے یہاں پر پانی تو بہت زیادہ تھا پھر ہم محمد کے اندر انٹری ہو گئے تو محمد کا یہاں پر ایک رونڈ ہے پہلے تو کرکٹ کلتے تھے ابھی شاید میرے خیال میں ناکام ہوا کیونکہ میری طرح لڑائی ہو کر ان لوگوں نے بھی پیچھ توڑ دی کیونکہ میں بھی ایسے لڑائی کرتا ہوں پھر پیچھے توڑ دیتا ہوں یہاں پر ہمیں لفٹ کی طرح جانا تھا تو ہم آگے کی منزل کی طرح جا رہے تھے محمد تو کافی سبز اور شاداب تھا تو پیسٹ جو بھی تھا پھر ہم نے پھر سے لفٹ کا ارادہ کیا میرا اردو بھی شابہ شریف کی حکومت کی طرح ہے یہ جو سامنے ٹاور ہے ہمیں یہاں پر جانا ہے تو ہم ٹاور کے اندر پہنچ گئے کچھ کام ہوئے رہا خرابی تھے وہ بنانے پر لگے پھر اس کے ٹاور کے گارڈ نے چھائے لائے تھے چھائے پی کر ہمارے سر کا وہ گونہ وہ تو رک گیا پھر میں لگ گیا اپنے کام کی طرح کیونکہ میں تو انجینئر ہوں فٹا فٹ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا یہ تو بن گیا پھر ہم نے کہا کہ ابھی جو انہیں جائیں گے کافی لیٹ ہو چکے ساڑھے ساتھ پجھے تو یہاں پر ایک اور بھی نیچے مسئلہ ہو گیا تھا الارم تھا وہ الارم بھی جو انہیں میں نے بنا دیا کیونکہ میں استاد ہوں یار استاد پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹاور کے ٹاپ تک کون جا سکتا ہے میں تو جا سکتا ہوں آپ لوگ کمٹ کریں جو جا سکتا ہے تو بتائیں کافی لمبا ہے دیان کریں سر گھوم جائے گا پھر ہم نکل گئے ٹاور سے باہر تو یہاں پر جو انہا معاوند والے کرکٹ کل رہے تھے میں نے کہا جا کر ایک دو اور کلوں تو میں نے یہ سوچا وہاں پر فین بہت ہیں اس وجہ سے میں نہیں جاؤں گا تو راستے میں تو کافی گائے بک رہے تھے میں نے کہا یار ایک تو گاڑی کے ڈکھی میں ڈال دو آج شام سجی کریں گے میرے خیال میں ساٹھ کلومیٹر ہیں یہاں پر آگئے تھے ہم لوگوں نے کہا پانی پینگے تو پانی نہیں تھا لیکن گرم تھے اس وجہ سے ہم نکل پڑے یہاں پر کیا ہوا کمٹ کر کے بتائیں میرے خیال میں ایک لڑائی ہو گیا آگے آپ خود جانتے ہو پھر یہاں ہم نے آکر ٹھنڈا پانی پی کر جو ہے نا کوپ انجوئے کی پھر میں نے کہا سو جاؤں گا بابا نے کہا اٹھ جا ہمیں آگے بھی جانا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر بابا نے کہا گاڑی چلیں میں تک گیا ہوں پھر میں نے گاڑی ایک سو بیس کے سپیٹ میں لے گیا اندھیرہ تو ہو گیا رات میں اس فرق کا الگ مزہ ہے بالو پمپے پہنچ گئے ہم نے کہا یہاں پر چائے پینگے چائے تو نہیں تھا سارے کتے تھے کیونکہ دکان سارے بنتے پھر یہاں چھوٹا سا دکان تھا پاپڑ وغیرہ اٹھائے تھے یہ پاپڑ ایسے کارا تھا جیسے تین دن بھوکا تھا پھر میں نے سوچا میں بھی پاپڑ کاؤں گا میں نے یہاں پر دو تین پاپڑ اٹھا کر اپنے موں میں ڈال دیا کیونکہ پاپڑا بہت مزہ تھا کیونکہ بھوک لگی تھی پھر ہم بازار میں پہنچ گئے یہاں پر بارش تھا پہلے بارش ہو گیا تھا ہم بعد میں آئے تھے پھر یہاں پر کچھ ناشتہ وغیرہ اور میں نے فرج کے اندر ہاتھ ڈال کر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے